ماشاءاللہ سبس مہرہ آگے ہے ناشتہ امی بنائے کے لائے ہیں ناشتہ ابو کیلئے بھی لے کے جا رہے ہیں پھر ہمیں جانا ہے ہسپیٹر اور میں پی رہی ہوں صرف چائے میں نے کہا کھانا میں نہیں کھا رہی سبس بس چاہے پیتے ہیں میں نے کہا کچھ نوالے لے لو کیونکہ ہمیں دیر لگ جائے گی اور آپ کو جو ہنا پھر بھوک نہ لگ جائے تو میں نے کہا بلکل نہیں لگے گی تو بس میں پی رہی ہوں صرف چائے امی نے تھرماس بھر کے میری لئے لائے چائے میں نے کہا بس ایک کپ ہی پیتی ہوں تو بس جلدی چائے ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں ابو کو لے کر دعا کریں کہ ابو کی جو پٹی کھلے تو سب خیریت ہو اور ٹھیک تھاک ہو کوئی ایسا کچھ نہ درانے والی کوئی بات نہ کریں اور میں نے چائے پی لی ناشتہ نہیں کیا امی نے ناشتہ کر لیا ساجد بھائی ابھی کر رہے ہیں اور ابو بھی ناشتہ کر رہے ہیں تو بھر چلتے ہیں جلدی جلدی ہسپیٹر بس ابو تیار ہو رہے ہیں ہم نے جوتے پہنا رہی ہیں کہ چلتے ہیں گا ابو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو پکڑ کے نیچے اتروں گا ایسا مجھے ڈر لگ رہے ہیں اترنے سے کہیں میں گیر نہ جاؤ اس کی مدد سے جا رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں ہسپیٹر مجھے ڈر لگ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہے ہیں ہوں میں گیر نہ جاؤ něکھے چ размер رہ مجھے ہوں میں رہا ڈajہ دیکھر وہ ines سمیں بھی دیا باہر مجھے اور امی کو اب بوجھان اندر ہے باہر ویٹ کر رہے ہیں کھڑے کھڑے تھک بھی گئے ہیں بھی دیکھتے ہیں پتہ نہیں کتنی دیر تک اب بوجھانا باہر آتے ہیں درد بہت زیادہ ہے جیسے اور دانتوں کے درد میں بھی کچھ فرق ہے ابھی بس ویٹ کرتے ہیں ابو کا اس کے بعد آج شام کو جانے کی بھی تیاری ہے میں نے کہا چلو تسلی ہو جائے کہ ابو کی طبیعت بھی ٹھیک ہے آنکھ بھی ٹھیک ہے نہیں تو کل شام کم لوگ چلے جاتے تو اچھی طرح جانا ان کی دوائشوائی لے کے پتہ بھی چل جائے گا کہ سپون سے جائیں گے نہیں تو وہاں پہنچ کے کچھ ہو پھر واپس آنا جانا بہت جانا دور ہے سفر آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے تھکاوٹ اتنی زیادہ ہے بہت زیادہ مجھے اور رات کو نیند بھی نہیں پوری ہوئی بہت زیادہ بھی آ رہے ہیں اور باہر بیٹھ کر ہی گیٹ کر رہے ہیں ابھی کب یہنا ڈاکٹر جانا بلائیں گے ابو کو اندر جا کے اندر جانا بہت زیادہ ہے بس ہے تو میں نے کہا باہر چیئر پر ہی بیٹھ جاتے ہیں ابھی یہاں سے سامنے ہی بلائیں گے ابو پچھا ہے ہم ہی چلیں ادھر بیٹھتے ہیں اس سائٹ پر سامنے سامنے کہا کیا کر بیٹھ جائے دوائیں ہی لیلیں تو اب جا رہے ہیں واپس ابھی ہوگی ہیں فارق تو لیلک کا انتظار کریں آئے تو ابھی بھر چلیں ہم یلے میں بھی کٹ آدم ї کہا ہے کیابون ہم Jenny آپ سriedily ماکلview ہے جائے ہم مری جا پے بیٹھ میں ہر ساکت ہیں ہی ٹھان مجھے جو کھڑی رہ گیا ہیں ہم کترے جھرے دیتے ہیں اب پاکے اندرہ ڈیشان لگے ہیں بس وہ اللہ علیہ کیے لگے ہیں ہم کترے دیتے ہیں پانٹ ٹائم کا بلکل ہی پتہ نہیں چاہتا ابھی پہنچکے گھر پہر خیریت سے پہر خیریت سے رنگے ابھی اور واپس آتے ہی ابھی جو میں کر رہی ہوں ناشتہ ابھی جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کرے لے بھی تھے ساتھ میں کرے لے جو میں ہم سب کے فیوریٹ ہیں تو ابو کی آنکھوں میں جو میں کترہ ڈال دیا ہے ابو کہہ رہے ہم دھوڑی سی شکر دے دیں یہ لے ابو اسلام علیکم کیسے ہم آجو کی فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں انحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہستے اور مسکراتے رہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سوما آمین یا رب تو ہماری صبح کا آغاز تو پہلے ہی ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہے صبح صبح میں جلدی جانا تھا ہسپیٹل ابو کو لے کر ایک تو ان کی پٹی اترنی تھی دوسرا جانا ان کا چیک اپ بھی ہونا تھا آج تو الحمدللہ واپس آئے ہیں ابھی میں نے ناشتہ بھی کر لیا اور پٹی بھی ابو کی آنکھوں کی کھل چکی ہے اور ابھی کترہ بھی دوائی کا ڈال دیا ہے تو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے ابو اور یہاں پر یہاں پر ابھی بھی مجھے کمنٹ آ رہے ہیں تو بھئی آپ کی مرضی یہاں پر ساجد بھائی نے بھی کہا بھا بھی آپ پرشان نہ ہو اگر لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو کرنے دیں جب آپ نے سارا ٹوٹل خرچہ کیا ہے اور یہاں پر میں نے نہیں کیا جس میں سے پچیس ہزار دیا ہے سلمان نے اور پندرہ ہزار دیا ہے سلمان نے بیس ہزار ایشہ نے دیا ہے اور بیس ہزار دیا ہے میں نے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پورا جو سچ ہے اب ابو کے پاس تھوڑے بہت پیسے بچ چکے ہیں جو ہم نے دے دیا ہے ساتھ خرچے کو کہ آپ رکھ لیں اپنے پاس آئیں گے یا پھر ادھر ادھر جائیں کوئی اپنے جیسے ہوتا ہے ضرورت کا جب اکیلے باہر جاتے ہو یا پھر کوئی ہوتا ہے تو اپنے پاس رکھیں تو یہاں پر ابھی بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے باقی میں صفائی ہیں دے دے کے تھک چکی ہوں تو بس یہی تھا اب الحمدللہ یہ بھی خوشی کے بات ہے کہ ابو کی بینائی جانا کچھ ٹھیک ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کترے ڈالیں گے تو اس سے مزید جانا ٹھیک ہوگی ہمیں بھی کہہ رہے ہیں ابھی کہ آپ رک جاؤ ابو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن رک جاؤ تو ہمیں جانا ہے واپس کیونکہ کل جانا آٹھ اگستی اور ایمان کی سال گرہ بھی تھی تو اور بس اللہ پاک اس کی لمبی عمر کرے اللہ پاک اس کی زندگی میں ہزاروں ڈھیروں خوشیوں لائیں اور جیسے میں جاؤں گی تو یہاں سے کیک لے کے ہوئے لے کے جاؤں گی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ لے کے جاؤں گی کیونکہ تھکی ہوئی اتنی ہونا بہت زیادہ تاکہ بچے سارے جو نا خوش ہو جائیں گے اور کیک بھی کار لیں گے اور تھوڑے بچوں کا جو نا تھوڑا مائن بھی فریش ہو جائے گا اس طرح کے چھوٹی سی سی سیلیبریشن کی ہے بچوں کی بلاؤں گی اور اپنے بچیں بھی ہوں گے ساتھ میں تو انشاءاللہ خیر خیریت سے پہنچوں بس اس بار جو تھا کہ میں نے ایمان کی سال گرہ جو نا اچھے سے کرنی ہے سر پرائز تھا کہ میں کروں گی اچھے سے بس وہ ابو کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ بھی نہیں کر پائی تو الحمدللہ یہ تو تسلیح ہے کہ ابو کی آنکھیں جو نا بن چکے ہیں ایک آنکھ سے بلکل نہیں نظر آتا تھا پہلے جیسے میں بتایا اور دوسری میں لینس لگا ہے تو الحمدللہ آج بتا رہے ہیں کہ میری کچھ طبیعت جنا ٹھیک ہے تو بہت اچھا لگا کہ ابو کی طبیعت جنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس آپ سب کی دعائیں رنگ لائیں تو آپ اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور آپ سب کے سپورٹ کی میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور انشاءاللہ جیسے مجھے کافی لوگوں نے کمنٹ کیا انڈیا سے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ ہمارے آئیں سے بولتے ہیں روکا بات پکی کو بولتے ہیں روکا تو ہم نے فیلحال وہی روکا کیا ہوا تھا تو انشاءاللہ بہت جلد فنکشن باقی بھی آئیں گے انشاءاللہ سب آپ انجوئے کریں گے اور پوری ہماری فیملی انشاءاللہ ایک ساتھ ہوگی سب باب بار دل بار اور ان کی فیملی اور میری فیملی بھی انشاءاللہ ساری ہوں گے ہم نے انوائیڈ جو نہ سب کو ہی کرنا ہے جو آئے تو جو نہیں آئے تو ان کے اپنی مرضی ویسے ہم نے سب کو انوائیڈ کرنا ہے کیونکہ یہ جو خوشیوں کے موقع تھے بار بار نہیں آتے جب ہماری شادی ہوئی تھی سب ایک ساتھ تھے سلمان کی شادی پر اور ایسے موقع سب ایک ساتھ تھے لیکن ابھی فیلحال جو نہ صرف بات کرنی تھی اور منگنی منگنی کچھ نہیں تھی بس وہی روکا تھا فاطمہ کا تو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور دعا کریں کہ سب فنکشن جو نہ اچھی سی ہوں اور پوری یوٹیوب فیملی کو بھی دکھائیں گے کہ فنکشن ہمارے یہاں کیسے ہوتے ہیں کیا ہمارے جو ریتیں ہیں ریواج ہیں تھوڑے بہت وہی لائیں گے جو پرانے تھے ہمارے باپ دادہوں کے تو باقی بس تو بس ابھی چلتی ہوں میں نیچے کیونکہ مجھے جو ہےنا میرا سوٹ جو میں پہن کر آئی تھی وہ میں نے کہا سواج کر لوں اور چلتی ہوں پھر نیچے اور شام کو مجھے جانا ہے امی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اور رک جا کچھ نہیں ہوتا کل چلے جانا تو آج جانا میں نے شام کو لازمی نکلنا ایشا کو بھی کول کر دیا کہ اپنے جو سامان لینا ہے کچھ یا پھر ریڈی رہنا تو ہم لوگ جانا شام کو چلیں گے کیونکہ وہ اپنی دوست کے ہاں ہے تو ابھی کول کے تو وہ کرے مجھے کچھ نہیں چاہیے گھر لینا ہوگا تو میری فرینڈ کہہیں تو میں میں تھوڑا سا گھما دیتی ہوں ہو سکتے کچھ چیزیں لینی بھی ہوں تو وہ لے لے گی اپنی ٹائم پر تو میرے کپڑے باش ہو رہے ہیں پھر میں چلتی ہوں نیچے اور جلدی سے جانا کیا کرتی ہوں فریش ہو کے بس تیاری کرتی ہوں بچوں کے پاس جانے کی ان کے ساتھ جانا سیلیبریشن کریں گے انشاءاللہ ابھی یہاں پر خوشی بھی آگیا کھانا کھانا ہے فاتما اور امی جانا کھانا کھا رہے ہیں اور خوشی نیچے بیٹھوئے ہیں یہ دیکھو یاد کیا دیکھو تو کنچے جیسے ہیں ابھی سکول سے آئے اور ابو کھال پوچھ رہے ہیں تو ابھی جانا فاتما اللہ ہی ہے گرما گرم چائے اور امی آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ کل چلی جانا میں نے کہا نہیں آج جائیں گے تو انشاء نہیں دل کرتا ہے اماں دل کرتا ہے بس بچے ہیں پیچھے آپ کو پتا بھی ہے جی بھولی گھولی اسلام لے بھولی 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 کیسے ہو میں نے الہم دل آپ کی دعاوں کے ساتھ کے پیشن میرا کامیاب ہو گیا سہی ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اپنی دعایں ہمارے ساتھ ہیں بات بوسی ہے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جکاہ سے اور اچھر سے ستارہ نے صدقہ لکھالا ہے آپ کے اپریشن کا کہا ہے ساجد ساتھ بیٹھا ہے یہ اپریشن کا خلچہ جو ہے یہ بچوں نے اٹھایا ساجد لے گیا ہے لے آیا ہے پہرے جو میرا الہم دل ہوا تھا وہ ساجد کیا تارہ لے گیا تھا اب جو میرا آپ ہوگا الہم دل اپریشن میں کوئی بچا ہے تو میرے بیٹوں نے میں خود نے اٹھائے سامنے سالی ہے کیسے سالی بلکل گاؤں سے آئی ہیں اور آکے یہاں پر اپنے ابو کا علاج کروا ہے اور سارے جتنہ بھی مون لگ ہے تو انہیں خود ہی خرچ کیا ہم نے کوئی بھی ٹچ نہیں کیا بس میرا یہ تھا کہ اسے لے کے جانا وہاں پہ اور لے ہاں نہیں نہیں پھر بھی ایک ہوتا نہیں ملتا کسی کو کہتے کہ نجمہ ساتھ لے جاؤ تو وہ اس لئے نہیں جانتا کہ میں بیٹی کے پاس ہوں بیٹی اکیلی آئیدھا جی موس کے پاس ہوں تو میرے پاس اور میں اپنی فاروق کی بیٹی کو لے آئیدھا وہ میرے ساتھ رہی کیا میں بھی اپنی امور کی ہوں یہ بھی اپنے دادا کے نانا کی اور میری خدمت کرتی میں ساتھ رکھا ہے جی جب میں جاؤ گی تو ساتھ لے جاؤ گی پتہ نہیں لوگ کیوں کرتے ہیں کہ لوگ کو چھوٹا بس یہ بھی گھار ہے ادھر بھی رہے ہیں ادھر بھی میں اور امی فنکشن کے لئے بھی آپ ہی نے کہ تھا نا کہ آپ یہ آ کر 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 اور فنکشن کی بس جیسے مجھے کمیٹ ہے کہ اپنے روکا ہاں روکا کہ آپ نے صرف بات پکی کی ہے تو ہمارا یہاں تک آتے آر جانے میں تھوڑے بہت جو ہوتا ہے اس کا بھی ہمارا تیس سے پینتیس ستار خرچ ہو گیا تو یہاں پر وہ بھی کر ہے کچھ بھی کام کرو کوئی بھی کرو آج گر تو قدم پر پیسے پیسے گی رہے خالی سبزی ایسے نہیں چل سکتا صرف گھر کی بیٹھو وہاں پہ بھی خرچ لازمی ہوتا رشتہ بھی ہاں شادی یا نکاح یا ایسی چیز ہو بھی وہ وہ پہ ہو گی نا وہ پہ ہم بات پکی کر رہا ہیں نجمہ والے کرتے تو باپ ساتھ رہے آتے ساتھ کر آتے وہاں کنی کی آگے تو پیسہ نہیں دائم نہ دیا بات یہ محمد کر لیتا اب میری کل سے مجھے باستر میں بیوی لے جاتی ہے وہاں کا میرے بیٹیاں لے جائیں گی مجھے اب سوچ اپنے دماغ سے اکل گندہ کوئی نہیں ہوتا بیوی ایک ساتھ ہوتا ہے میہ بیوی کا بیوی میرے ساتھ باپ سن نے کہی ہے بٹھایا ساتھ لے پا لے میں تو اس آگ سے پہلے درزہ اس کارپریشن ہوگا پٹی ہوگی کس کے بیڑیوں کے ساتھ جاتا کوئی اکل گندہ ہوتا باقی سب کہہ رہے کہ ہاں باقی ہسپیٹل کہیں نہیں تے تو یہ ہسپیٹل جب سعودی عرب سے ہی ابو کے ڈاکٹر دوست ہیں کافی امیر امیر لوگ آئے ہوئے تھے آپ کے پاس جتنا ہو سکتا ہے آپ دیتے ہیں وہ تو فری ایسا ہوتا ہے کہ شراب کارٹ نمبر یہ سب چیز ہے دیتیل کافی دینی پڑتی ہے اچھا یہ اپریشن جیسے کرتے ہیں وہ ایک الارض چیز ہے اس کا بھی موٹ ہے اپری ہے جو باقی لینز کے جو پیسے ہیں وہ آپ پیئے کرنے ہیں ہاں ہم نے بھی ہاں لاکھ کا ڈلواؤ ستر ہزار کار پنجانوے ہاں پنجانوے کا وہ آپ اپنے خرچے سے دیواؤ جی زکاة میں در پھر اس کا پروسس ہوتا ہے کافی سارے فارم ہوتے جو فیل کرنے دینے پڑ دیں تو الحمدلللہ ہمارے پاس تو پیسے تھے ہم نے بھر دی اور میں بھر دی جیسے پوچھا تم میں نے نہیں پوچھتے زکاة کے پیسے سے کرانا چاہتے ہیں یا اپنے پیسے سامنے آپ نے پیسے سے دیا لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے صحیح یہ ویٹ کی اپنے آپ پوری زندگی لئے کلیات نہیں صحیح یہ بات بھی ٹھیک پہلے جب ستارہ ہمارے گھر کشمی سے یہ بات مجھے کافی کمیٹ کرتے کہ آپ ستارہ کے ویوز کھاتی ہو تو اب جب ستارہ ہمارے گھر تو میں کوشش کی کہ اس کو نہ رزق دے جیسے جیسے یہ بات آپ کی صحیح ہے بس ابو نہیں ہاں ٹھیک ابو جہاں جب ستارہ نے کہا ساجد بھائی نے جب آپ کو گھر کے مالک بیٹی کری بیٹا ستارہ میں چلی جاؤں وہ رونے لگ جاتی ہے اما میرے ساتھ رہو اب کتنے ایسا اتر رہی ہو اب میرے پاس لو تو وہ نہیں جانے جاتی لوگ کہتے ہیں بیٹی کے در پڑی ہوئی مہم بیٹی کتنا بات ہوتی خان بیٹی سوژا بیٹی جاتی ہے پنجاب پنجاب جاتی بس یہ عمر بھی سب بچ مہم یہ میں صور کہ کہ ہم یہ جہاں رہیں گے ساتھ لگے لیکھ سارا ہوتی ستارہ نے پی مہم کو اب اس کو چاچک بولو ہی دارا ساجد بھائی آئے تھے لینے اس دن کے ہم لوگ ساتھ میں ٹکٹ اب چینل دیکھ رہے ہیں بہت بھی باتیں کر رہے تھے باتیں کیا ہم وزیر وزیر ہاں باشوں کے اوپر صحیح پر باقی الحمدللہ ہم سب کا رشتہ بہت اچھا ہے امی کا میرے ساتھ ایسا رشتہ جیسے ماں اور بیٹی کا آج تک میرے بچے اور میں رزق دینے والا اللہ ہے لیکن امی نے ہمارا بہت ساتھ دیا میرا میرے بچوں کا ہر قدم پر ساتھ رکھا اور کافی لوگ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ستارہ کو کھانے والی ہے اس سے لے کے تو نہیں پہلے ستارہ کے حالات ایسے نہیں تھے ہاں الحمدللہ جب سے اس کے حالات اچھی ہوئے ہیں اس کا بہت شکر ہے اس نے ہمارا بھی خیار رکھا ہمارے بچوں کا اپنے بھائی کا سب کا ہاں سب رشت ہاں سب کا یہ بات ایک حدیث کی ہے جب تم صحیح پہ جہلات ہو نا تو پہلے اپنوں کو دیکھو اپنوں کا اپنوں کا خیار کرو اپنوں کا خیار کرو پہ پڑھو پہ دوسروں کا دوسروں کا دوسروں کا دیکھو ہاں بہت دیتی ہے ہلپ کرتی ہے اللہ پاک اس کی یہ ہلپ بھی قبول کرے اس کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں وہ بھی دور کرے اور وہ جلدی جو نہیں خوبصورت گھر کے مالک بھی بن جائے آپ سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں اور ہم سب کی بھی دعائیں ہیں امہ کی دعائیں ہم سب کے ساتھ ہیں تو آج کا ویلوگ جہنہ 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 پہ اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ